آج جب ایڈی عدالت کو یہ بتا رہا تھا کہ کیجریوال نے اسے ایسا کہا ہے کہ بجے نائر آتشی اور سورب بھاردواج کو ریپورٹ کرتا تھا تو اس دوران نہ تو اروند کیجریوال نے یہ کہا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اور نہ ہی ان کے وکیلوں نے اس پر کوئی آپتی جتائی جبکہ کیجریوال نے اگر ایسا نہ کہا ہوتا تو وہ اور ان کے وکیل ایڈی کے اس دعوے پر اسی سمیں عدالت میں آپتی جتا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں جتائی اس کا مطلب ہے کہ اروند کیجریوال اپنے بیان پر قائم ہے اور وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بجے نائر سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ وہ آتشی اور سورب بھاردواج کو جانبوجھ کر فسا رہے ہیں یا پھر یہ ایک سوچی سمجھیک کانونی رنیتی ہے یہ آگے جا کر پتا چلے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب ایڈی انہیں پوچھتاج کے لیے بلائے اور اگر ان کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے تو کیجریوال کے وکیل ہیں جو انہوں نے وہ یہ سوچا ہوگا کہ اس میں کیجریوال کا جو دوش ہے وہ اس کے بعد کم ہو جائے گا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آج جب ایڈی نے عدالت کو کیجریوال کے اس بیان کے بارے میں بتایا تب آتشی خود عدالت میں موجود تھی اور اس پورے گھٹنا کرم کو سویم دیکھ رہی تھی اور کوٹ کی سنوائی کے بعد جب عدالت میں ہی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جبکہ اس سے پہلے آتشی اسی شراب کے ہٹالے میں ایک کے بعد ایک لگاتار پریس کانفرنس کر کے کہتی تھی کہ کیجریوال کو فسایا گیا ہے لیکن آج کیجریوال نے ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہی فسا دیا آتشی نے آج کوئی بیان نہیں دیا لیکن انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ کل صبح دس وجہ ایک بہت بڑا خلاصہ کرنے والی ہیں تو دیکھیں عام آدمی پارٹی میں اگر آپ دیکھیں گے سب ہی انیتہ خلاصہ کرنے میں ایکسپرٹ ہیں کیجریوال نے بھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کی پتنی نے کہا تھا کہ وہ عدالت میں ایک بہت بڑا خلاصہ کریں گے لیکن وہ کوئی خلاصہ تھا ہی نہیں اب آتشی کہہ رہی ہے کہ وہ کل صبح خلاصہ کریں گی ہو سکتا ہے اب پتہ نہیں ان کے پاس کیا ہوگا لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی بہت بڑا خلاصہ وہ کرنے والی ہے لیکن ایک رنیتی یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر آتشی اور سورو بھاردواج کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وجہ نائر جو کچھ کر رہا تھا وہ ان کے ساتھ مل کر کر رہا تھا تو کیجریوال اپنے بارے میں ایک یہ امپریشن بنانے کی کوشش کریں گے کہ مکھے منتری تو وہ تھے سائن بھی وہی کر رہے تھے لیکن انہیں اس بارے میں جانکاری ہی نہیں تھی کہ ان کی ناک کے نیچے گھوٹالہ ہو رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیجریوال آگے چل کر یہ کہہ دیں کہ ان کے منتریوں نے انہیں ٹھیک سے جانکاری نہیں دی یا انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس شراب گھوٹالے میں کوئی اس طرح کی چیز انہی کی سرکار میں ہو رہی ہے ویسے اب تک شراب گھوٹالے میں اروند کیجریوال ان کے پورو اپ مکھے منتری سے سو دیا منوش سے سو دیا اور عام آدمی پارٹی کے راج سبا سانسد سنجا سنگھ پہلے سے ہی جیل میں ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ اگلا نمبر اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آتشی اور سورب بھاردواج کا بھی ہو سکتا ہے حالانکہ آج یہاں بات صرف آتشی اور سورب بھاردواج کی نہیں ہے آروپ ہے کہ اروند کیجریوال شراب گھوٹالے میں خود کو بچانے کے لیے پارٹی کے دوسرے بڑے نیتاؤں کو بھی پھسا رہے ہیں اور ان پر سوال بھی کھڑے کر رہے ہیں ایڈی کے مطابق اس نے پوچھتاش کے دوران اروند کیجریوال کو ایسے کئی ثبوت دکھائے جن سے صاف پرمانت ہوتا ہے کہ ورش دوہزار بائیس کے گوہا ویدان سبا چناؤں میں عام آدمی پارٹی کو حوالہ کے ذریعے پینتالیس کروڑ روپے پہنچے اور ایڈی نے اروند کیجریوال کا سامنا گوہا میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے ویدان سبا کا چناؤ لڑنے والے ان تمام نیتاؤں کے بیانوں سے بھی کروایا جنہوں نے اس بات کو سویکار کیا ہے انہیں پارٹی سے چناؤ لڑنے کے لیے پیسہ کیش میں آیا تھا نکد ملا تھا لیکن کیجریوال نے ان تمام ثبوتوں اور بیانوں کو دیکھنے کے بعد صرف یہ کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تو پوری جو پوچھتاچ ان کے ساتھ اتنے دن تک چلتی رہی کیجریوال کے موہ سے ایک ہی بات نکلتی تھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جب ایڈی نے کیجریوال سے پوچھا کہ ان کی پارٹی کے راشتریے کوشہ دھکش نارائن داس گپتہ نے کہا ہے کہ گوہ چناؤ کے لیے درگیش پاٹھک کو انہوں نے خود پارٹی کا پربھاری چناؤ تھا تو کیجریوال نے یہ کہا کہ نارائن داس گپتہ کنفیوزڈ ہیں اور وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ایڈی نے کیا لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں Even after showing all the above evidence the arrestee claimed unawareness Even though the beneficiary of these funds is the عام آدمی پارٹی which is headed by the arrestee The arrestee has even given false and contrary evidence vis-a-vis other members of عام آدمی پارٹی اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ کیجریوال who first says that ڈی گپتہ is an active member of the party اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ confused ہے اب آپ سنیے کہ اس پورے معاملے پر عام آدمی پارٹی کا اپنا پکش کیا ہے جب ویجے نائر جی کو حراست میں لیا گیا تھا تب انہوں نے یہ بات کری تھی دیڑ سال پہلے انہوں نے یہی بات کری تھی کہ میں مکھے منتری کو ریپورٹ نہیں کرتا میں جو بھی اپنا کام کرتا ہوں اس میں میرا ریپورٹنگ آتیشی اور سورب سے کل جتنا بڑا شکتی پردرشن رام لیلا میدان میں دیش نے دیکھا تب یہ لوگ بوکھلا گئے ہیں ان دونوں ہمارے ورش نیتاؤں کا نام جو دلی میں بھی منتری ہیں آتیشی اور سورب باردواز ان کا نام اسی لیے گیا ہے کیونکہ اب بھاشپا کو سمجھ میں آ گیا کہ ارے بھائی اروند کے جیوال کو جیل میں ڈالنے سے یہ پارٹی بند نہیں ہوگی اب ایک کام کرو دو تین اور نیتاؤں کی تیاری کرنا شروع کرو ایڈی کا یہ بھی آروپ ہے کہ اروند کے جیوال نے اب تک کی پوچھتاچ میں بلکل سہیوگ نہیں دیا اور وہ اپنے لیپ ٹاپ اور دوسرے ڈیجیٹل ڈیوائسز اور فون کا پاسورڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسی لیے ایڈی کچھ سمجھ کے بعد پھر سے اروند کے جیوال کی ریمانڈ عدالت سے مانگ سکتا ہے لیکن ایڈی کا کہنا ہے کہ تب تک اروند کے جیوال کو جیل میں رکھا جائے اور یہ مانگ عدالت نے آج منظور بھی کر لی اور کجھریوال کو پندرہ دن کے لیے ڈلی کی تیہار جیل میں بھیج دیا حالانکہ کجھریوال کی پتنی سنیتا کجھریوال کا کہنا ہے کہ اروند کجھریوال کو جیل اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ لوگ سبا کے چناؤں میں عام آدمی پارٹی کے لیے پرچار نہ کر سکے اروند کجھریوال نے کہا ہے کہ وہ جیل سے ہی اب ڈلی کی سرکار چلائیں گے اور وہ مکہ منطری قرپت سے استیفہ بلکل نہیں دیں گے تو آزاد بھارت کے تیاس میں اروند کجھریوال ایسے پہلے مکہ منطری بن گئے ہیں جو جیل سے ہی اپنی سرکار کو چلاتے رہیں گے اس سے پہلے یہ کام کبھی کسی نے نہیں کیا ہے لیکن دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ ان کی پتنی سنیتا کجھریوال نے عام آدمی پارٹی کی پوری کمان اب سنبھل لی ہے اور اب لگ بھگ سبھی منچوں پر سنیتا کجھریوال ہی عام آدمی پارٹی کا نترتو کرتی ہوئی دکھ رہی ہے ہر جگہ اب عام آدمی پارٹی کا جو سب سے بڑا چہرہ ہیں وہ سنیتا کجھریوال ہے اکتیس مارچ کو جب دلی کے راملی لا میدان میں بپکش کے انڈیا گھڑ بندن کی سنیوکت ریلی ہوئی تو اس ریلی میں بھی عام آدمی پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ سنیتا کجھریوال ہی تھی اور اس دوران ان تصویروں کی بڑی چرچہ رہی جن میں سنیتا کجھریوال کے کان میں کچھ کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھی ہیں ان کا حالچال پوچھ رہی ہیں ان سے بات کر رہی ہیں اور سنیتا کجھریوال بھی سنیتا کجھریوال بھی سنیتا کجھریوال سے بات چیت کر رہی ہیں انہیں بتا رہی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں آج آپ کو سنیتا اور سنیتا کی یہ جوڑی سکرین پر دکھائی دے رہی ہے دونوں کے بیچ آپ کو سنبند مدھر دکھائی دے رہے ہیں سونیا گاندھی آج سنیتا کیجریوال کے پیچھے کھڑی ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں لیکن دو ہزار پندرہ ورش دو ہزار پندرہ یاد کیجئے سونیتا کیجریوال کے پتی اروند کیجریوال تب کہتے تھے کہ ایڈی اور سی بی آئی جیسی ایجنسیوں کو سونیا گاندھی کو گرفتار کر لینا چاہیے اور سونیا گاندھی سے گرفتاری کے بعد پوچھتاچ ہونی چاہیے اور پوچھتاچ میں سونیا گاندھی سے رشوت کے بارے میں برشتہ چار کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے دو دن اگر سونیا گاندھی کو ارشت کر لیا تو وہ سب بتا دیں گی کہاں کس نے کتنا پیسہ کھایا ہے آج میں دو ہزار پندرہ کا وہ بیان آپ کو سنوانا چاہتا ہوں بند کر دو سی بی آئی بند کر دو انسورسمنٹ ڈریکٹوریٹ بند کر دو ساری جیانچ ایجنسیاں بند کر دو اے سی بی اگر تم سے جاج نہیں ہوتی تو جاج کرانی ہے سونیا گاندھی کو گرفتار کرو دو دن اس کا انٹیروگیشن کرو دیکھو پتا چل جائے گا کس کس نے رشوت لیا تو دو ہزار پندرہ میں اروند کیجریوال سونیا گاندھی کے بارے میں زہر اگلتے تھے کہتے تھے کہ سونیا گاندھی کو ارسٹ کر لو آج وہ سونیا گاندھی کی پارٹی کے ساتھ ہیں سونیا گاندھی اس مسئیبت کی گھڑی میں اروند کیجریوال کی پتنی کا پورا ساتھ دے رہی ہیں اور آج سونیا گاندھی کی اس معاملے میں تعریف کرنی پڑے گی اور یہاں آپ دیکھئے آج کا جو سمیں ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے راجنیتک پرتیدوندی ایک دوسرے کے بارے میں صرف زہر اگلتے ہیں ایک دوسرے کا اپمان کرتے ہیں ایک دوسرے کے ذریعے جو ان کا پرانے زمانے میں پہلے کبھی اپمان ہوا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اسے بھولتے نہیں ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ راجنیتی بڑی زہریلی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن سونیا گاندھی نے بہت مچورٹی اور پریپکتہ دکھاتے ہوئے اروند کیجریوال کے اس بیان کو بھولا دیا اور آج وہ سونیتا کیجریوال کی پوری مدد کر رہی ہے اب وہ دل سے کر رہی ہیں یا ڈر سے کر رہی ہیں یہ سوچنے والی بات ہے دل سے بھی کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے سیہیوگی کہتے ہیں کہ ان کا دل بہت بڑا ہے اور وہ لوگوں کو ماف کر دیتی ہیں اور اس سمیں بھارت کی راجنیتی میں وہ ان گنے چنے نیتاؤں میں سے ایک ہیں جو دوسرے پرتیدندیوں کے بارے میں آج بھی سب بہ بھاشا کا ہی استعمال کرتی ہیں زہر نہیں اگلتی ہیں عام طور پر حالانکہ بیوادت بیان تو انہوں نے بھی کئی بار دیئے ہیں موت کا سوداگر کا بیان انہوں نے ہی دیا تھا یہ مجھے یاد ہے لیکن عام طور پر آپ سنیا گاندھی کو اس روپ میں نہیں دیکھیں گے اب وہ دل سے سنیتا کیجریوال کے ساتھ ہیں یا ڈر سے ساتھ ہیں کیونکہ انہیں ڈر بھی ستا رہا ہوگا انہیں یہ ڈر ستا رہا ہوگا کہ جو ایکشن آج کیجریوال پریوار پر ہو رہا ہے کیجریوال پر ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں گاندھی پریوار پر بھی ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی پر بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر اب ایک تا نہیں دکھائی تو سارے کے سارے لوگ جیل کی سلکھوں کے پیچھے ہوں گے اور سمیہ کا چکر دیکھئے کہ جس راملیلہ میدان میں اروند کیجریوال نے راہل گاندھی شرد پوار سونیا گاندھی فاروق عبداللہ اور لالو یادو جیسے نیتاؤں کو کھل کر بھرشت بتاتے ہوئے ان کے خلاف انہا اندولن کیا تھا ان کے خلاف بھوکھڑتال کی تھی ان کی گرفتاری کی مانگ کی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ آ گئے تو ان نیتاؤں کو چھوڑیں گے نہیں اسی راملیلہ میدان میں اسی جگہ بیٹھ کر وہ انہی سارے وپکشی نیتاؤں نے برشتہ چار کے آروپ میں جیل بھیجے گئے اروند کیجریوال کے سمرتھن میں یہ اتنی لمبی چوڑی ریلی کی ہے اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ریلی اصل میں عام آدمی پارٹی کی ریلی لگ رہی تھی یہ انڈیا گڑ بندن کی نہیں یہ کیجریوال کی ریلی لگ رہی تھی جس میں چاروں طرف اروند کیجریوال کے پوسٹر اور بینر ہی لہر آ رہے تھے اور یہ بات شاید وپکشی نیتاؤں کو پسند نہیں آئی اور اسی لیے منچ پر اروند کیجریوال کا جو بینر بڑا سا بینر لگایا گیا تھا اسے پھر ریلی کے بیچ میں ہی ہٹوا دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ وپکشی نیتاؤں نے اس پر ناراضگی جتائی تھی کہ بھائی یہ ریلی تو انڈیا گڑ بندن کی ہے اس میں ہر جگہ اروند کیجریوال کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں